اسلام علیکم ناظرین میر محمد معصوم شاہ سولوی صدی کے سندھی مسلمان مورخ اور طبیب تھے جن کا تعلق موجودہ پاکستان میں شامل سندھ سے تھا انہیں سندھ کی تاریخ لکھنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے تاریخ سندھ جسے مصنف کے نام سے تاریخ معصومی بھی کہا جاتا ہے سولہ سو میں فارسی زبان میں شائع ہوئی وہ مغل بادشاہ اکبر کے قابل اعتماد لیفٹننٹ بھی تھے تقریباً پندرہ سو پچانوے میں انہوں نے افغانوں کے خلاف جنگ میں شہنشاہ اکبر کی فوج کی قیادت بھی کی تھی یہ جنگ شمالی مغربی کوئٹہ سے سبی کے مقام پر ہوئی اور اس میں فتح ہونے پر بنوجستان مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا اس کے بعد پندرہ سو اٹھانوے میں شہنشاہ اکبر نے معصوم شاہ کو سندھ اور سبی کا گورنر مقرر کر دیا علی ابو ذرکہ مینار سکھر شہر کا سب سے نمائن ڈھانچہ ہے جو برے سغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے دوران سولہ سو سات کا ہے معصوم شاہ مغل شہنشاہ اکبر کے گورنر تھے جنہیں انہوں نے سکھر کا نواب مقرر کیا تھا یہ مینار تقریباً سولہ سو سات میں تعمیر کیا گیا تھا یہ یادگار سرک ایٹوں سے بنی ہوئی اور دیکھنے میں کم و بیش مخروطی ہے اور اس کے اوپر ایک گمبز ہے جس تک پتھر کی اندرونی سیڑیاں رسائی فرام کرتی ہیں اس کا تواف تقریباً چھبیس میٹر ہے اور اس کی چوٹی تک چوراسی سیڑیاں ہیں اس کی اونچائی تقریباً اکتیس میٹر فیٹ ہے اور اسے میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مینار واچ ٹاور کے طور پر استعمال ہوتا تھا نظام الدین میر محمد معصوم شاہ کا خاندان اور اولاد آج بھی پرانے سکھر میں مقیم ہیں جہاں وہ اپنے دور حکومت میں رہائش پذیر تھے مینار اور اس کے گرد و نوہ اب بھی معصومی خاندان کی زیر اقتدار ہیں مینار کے پاس ایک قبرستان ہے جہاں پر میر معصوم شاہ اور ان کے خاندان کے افراد دفن ہیں حالانکہ حکومت پاکستان نے اس تاریخی مقام کا انتظام سنبھال لیا ہے تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ